آکر کتنی ہیں کورونا کی عمر بھارت میں کب ختم ہوگا یہ کورونا آج اسی پر بات نمسکار سواغت ہے آپ کا ہیڈوائن سیڑیا پر میں ہوں نوین جوہان چین کے وہان سے شروع ہوا کورونا وائرس دنیا بھر کے 145 دیشوں تک پہنچ چکا ہے اس وائرس کے چلتے ورلڈ ایکانومی پر سب سے زیادہ اثر ہے ہر دیش لگ بک خستہ آرثک حالاتوں سے گزر رہا ہے کورونا کتنا خطرناک ہے یہ اس کے اثر سے ہی نہیں بلکہ کورونا ہونے کی آشنکہ کے ڈر سے سمجھا جا سکتا ہے ایک وائرس کے کارن پوری دنیا میں لوگ گھروں میں قید ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں سڑ کے سنسان ہیں دکانے مال اور سینے میں گھروں کے باہر تالے لٹکے ہیں ایسے میں ہر کوئی ان حالاتوں سے جل سے جلد اُبر نہ چاہتا ہے لیکن کورونا سے کب نجاد ملے گی یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کورونا کے چرن بتائیں گے اس کی عمر بھارتی ہے آیور ویجیان انساندان پریشت کی مانے تو کورونا کے چار چرن ہیں جس نے پہلے چرن میں تو وہ لوگ سنکرمیت لوگ آتے ہیں جو کورونا وائرس سے سنکرمیت ہو کر دوسرے دیشوں سے بھارت میں آئے ہیں اور یہ چرن بھارت پہلے ہی پار کر چکا ہے دوسرے چرن میں ستھانی سنکرمیت لوگ انی ستھانی لوگ کو سنکرمیت کرتے ہیں اور اسی چرن میں اب بھارت ہے تیسرے چرن میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کے ذریع وائرس فیلتا ہے جس میں کسی کے سنکرمیت ویقتی کے سمپرگ میں آئے بھی نہیں کوئی بھی ویقتی وائرس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور یہ چرن بہت ہی خطرناک ہے جو اٹلی اور چین میں بھی دکھائی دے رہا ہے چوتھا چرن وہ ہے جس میں سنکرمیت ستھانی ستر پر مہا ماری کی طرح فیلتا ہے بھارت کہاں ہیں کیسے کرے گا سماپت بھارت سرکار کے نصار بھارت میں کورونا دوسرے چرن میں ہیں اور اسے جلدی سماپت کرنے کے لیے پریاس کیا جا رہے ہیں آنہ کی موجودہ حالاتوں کو دیکھیں تو اس ستھی تیسرے چرن تک بڑھ سکتی ہے یعنی اگر بھارت دوسرے چرن پر کورونا کو نہیں روک پایا تو کورونا کی عمر بھارت میں لمبی ہو سکتی ہے لیکن اب کورونا آگے نہیں بڑھ پائے گا یہ ہم اس لئے کہنا ہے کیونکہ پردھان منطری نے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن کر دیا ہے پہلے جو لوگ ڈاؤن ہوا اس سے کہیں نہ کہیں اثر ہوا اور اب پوری سکتائی سے لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے لوگوں کو گھروں میں روکا جا رہا ہے اور یہی گارن ہے کہ آگے یہ نہ بڑھے اس پر پورا زور دیا جا رہا ہے لیکن سوال تو کئی ہیں کیوں جڑے پھیلا گیا کورونا جیاں فرانس سے آئے یوک نے نیموں کی اڑائی دھجیاں شادی میں بلائے ایک ہزار سے زیادہ لو لیکن بھارت نے تیاری کر لی ہے اور اسی لئے بھارت کی تیاریاں گھٹا سکتی ہیں کورونا کے وقت جیاں کورونا کو لے کر بھارت میں ہر لیول پر بچاؤ کاری چل رہا ہے لیکن پھر بھی بھارت سواستے سوائے دینے میں بہت پیچھے ہے دیش میں کورونا جانچنے کے پریابت سادن نہیں ہے اور نہ ہی ہسپٹل سواڑ اتنا ہی نہیں آئیسولیشن کے لیے ضروری مریضوں کے لیے بھی بھارت میں دوسرے دیشوں پر ہی نربھر ہونا پڑتا ہے بھارت نے WHO سے قریب 10 لاکھ کٹ اور مانگی ہیں وہیں پرائیویٹ لیپ کو ٹیسٹ کرنے کی بھی انومتی اب دینا شروع کر دیا ہے بھارت میں جتنی تیزی سے ماملے سامنے آ رہے ہیں سرکار بھی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور فنڈ کی ویبستہ کر رہی ہے بھارت پہلے سے ہی آرتھک روپ سے خستہ حالاتوں سے گزر رہا ہے اور آگے اگر کورونا کے ماملے بڑھے تو بڑی مصیبت ہو سکتی ہے فیلال کورونا کے ایک ٹیسٹ پر 3000 روپے کا خرچ آتا ہے پہلے اس در کے لیے 1500 روپے تک کا خرچ آتا ہے اور یہ خرچ ابھی کیندر سرکار ہی اٹھا رہی ہے آخر کیا راستے ہیں جو کورونا وائرس کے فینلی کی شمتہ پر ہمیں اسے روکنا پڑ سکتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے کہ کورونا کی عمر کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ٹھیکہ کرن لوگوں میں لوگوں میں آپسی سنکرم نکے بچنے کے لیے immune system جو آپ کا immune system ہے اس کا بڑھنا اور لوگوں کو اپنے بیعبار میں نیامیت روپ سے ساف سفائی کی آدھت ڈالنا لیکن بھارت میں صرف بچاؤ اور جاگ رکتا ہی اس کا علاج ہے انا دہا کورونا اگر بڑھ گیا تو اس کی عمر بڑھ سکتی ہے اور بھارت میں روکنا یہ مشکل ہو سکتا ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی stage 2 پر ہے چرن 3 پر نہ جائے اور یہی پر 21 دن کے لوگ ٹاؤن کے اندر ہی پوری طریقے سے کورونا بند ہو جائے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پیشلے 24 گھنٹوں میں ڈلی سے ایک بھی مریض کی خبر نہیں آ رہی ہے یعنی کہ جو ہو رہا ہے اب اچھے کی اور پڑھ رہا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور ہیڈ فائنس انڈیا کو سبسکرائب کیجئے نمسکار